سپیکر قومی اسمبلی کو میبران قومی اسمبلی آدل بازائی، الیاس محمد چہدری کے خلاف ریفرنسز موصول ہو گئے ہیں زراعے کے مطابق آدل خان بازائی کے خلاف نواز شریف اور الیاس محمد چہدری کے خلاف ریفرنس قافلی کی طرف سے دائر کیا گیا ہے بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز آیاز اکبر یوسف زہی سے آیاز کیا کہا گیا ہے ان ریفرنسز میں دیکھیں یہ دو میبران ہے آدل خان بازائی اور الیاس محمد چہدری عادل خان بائزہی جو ہیں یہ کوئٹا ون سے ہلکا دو سو باسٹھ سے ازاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے اور بعد میں مسلم لینون میں انہوں نے شمولی در اختیار کر لی اور علیہ السموچہ ہو جی ہلکا باسٹھ جو ہے گجرات سے یہ قومی اسمبلی کے روکر منتخب ہوئے تھے اس ریفرنس کے مطابق یہ دونوں میمران جو ہیں انہوں نے کہا مروضیہ قانون کے مطابق تمام میمران پارٹی گائیڈ لینڈ کے فالو کرنے کے پابند ہے لیکن دونوں نے پارٹی جو گائیڈ لینڈ ہے اس کو انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا اور ریفرنسز میں میمران کی خلاف وردی پر اس کی خلاف کاروائی کے استعداہ کی گئی ہے اور مسلمی نون کے کاف کے رکن ہے قومی اسمبلی کے خلاف ان کی خلاف چوجی شجاعت نے ریفرنس بیجا ہے اور عادل خان بازے کی خلاف جو ہے مسلمی نون کے صدر میاں محمد نواز شریف نے یہ ریفرنس بیجا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ دونوں علاقین حکومتی بیچے سے اڑھ کر پوزیشن میں بیٹھ گئے تھے سپریم کورٹ میں این اے سینٹس میں ووٹوں کے دوبارہ گنتی کے کیس کی سمات ہوئی سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے ساجت توری اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں خارج کر دی اس کی تفصیل جانتے ہیں عرفہ فیروز سے جی عرفہ بتائیے لیکن یہ این اے تھرٹی سیون پی کے نائنٹی نائن اور پی کے سیونٹی ایٹ میں دوبارہ گنتی کی جو درخواستیں تھیں ان پر آج سمات ہوئی ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ کی ضربرائی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی ہے این اے تھرٹی سیون میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے کیس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے ساجت توری اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں جو وہ خارج کر دی ہیں ایمین ڈیو ایم کے جو حمید حسین ہی ہے ان کی کامیابی کا نوٹفکیشن جو برقرار رکھ ہے اور ساتھ میں جو وہ پی کے نائنٹی نائن بنو میں دوبارہ گنتی کی درخواستیں بھی واپس دینے کی بنیاد پر خارج کی گئی ہیں اور پی کے سیونٹی ایٹ پشاور میں دوبارہ گنتی کی درخواست بھی جو وہ خارج کر دی گئی ہے اس دوران جو الیکشن کمیشن ہے اس کی کافی سخت سزرش بھی جو وہ کی گئی تھی تیم جسٹس نے رمات تھی کہ الیکشن کمیشن کیوں اس میں جو فریق بنے الیکشن کمیشن کیوں وہ خراب کرے کیا عدالت جو وہ الیکشن کمیشن کے خلاف سخت احکامات جاری کرے فکیر الیکشن کمیشنر کے ہائی پورٹ نے الیکشن کمیشن کی دوبارہ گنتی کے اختیار پر جو وہ قطغن لگائی ہے تیم جسٹس نے اس فکر کے نتائے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا آفا فیروز اس تفصیل کے لیے ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے پوری تیاری کر رکھی ہے سیکیورٹی انتظامات میں کوئی نرمی نہیں کی جائے گی تحریک انصاف کی قیادت کو احتجاج کی کال پر نظر سانی کرنی چاہیے کل تک کا وقت ہے انہیں سوچنا چاہیے آریڈی اسلامباد میں وان فورٹی فور لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم بڑا کلیر کہہ رہے ہیں ہم نے جو جلسے کے لیے جگہ وغیرہ بھی مقتصر ہم نے آریڈی وہ لوگ کے تحت ہوگی ہوئی ہے اگر آپ پرمیشن لیں آپ کو پہلے بھی اجازت ملی تھی اور پروپر چینل سے آئیں آپ ضرور جلسہ کریں آپ کا آئینی حق ہے لیکن اس طریقے سے کسی صورت بھی کوئی چیز کی اجازت نہیں دیں گے مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ یہ اس صورت جب ایک ہیڈ آف سٹیٹ شہر کے اندر موجود ہو اور اس تائم پہ آپ دعویٰ بولنے کا اعلان کریں یہ کس کا انٹرسٹ ہے میں ابھی بھی کہوں گا کہ ابھی بھی کل تک کا ٹائم ہے ان لوگ کو یہ دوبارہ سوچنا چاہیے پلس اب اگر کوئی کل یہ کرے گا تو ان کو بھی میں ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی نرمی توقع نہ کریں سی ایم کی پی کے ایک سمجھدار اور اچھے پاکستانی ہیں ان کو بھی یہ اپنے فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے جہاں تک رہی بات کہ اگر کوئی پروٹیس کرے گا کل اسلامباد میں اگر کوئی آئے گا پولیس نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے ہم نے اپنا پورا رینجمنٹ کیا ہوا ہے پھر اتنا ضرور ہے کہ کوئی شکوہ نہ کرے وزیراعالہ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ انہیں پنجاب اور پنجاب کی عوام کی حفاظت کرنا اچھی طرح آتا ہے آپ سرکاری ملازمین کا جلوس لاکر پنجاب پر حملاور ہوتے ہیں ذہنی مفلوش یہی لوگ ہیں جو نہ خود کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں لاہور میں حمد کارٹ کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ کیا وجہ ہے جب ملک ترقی کرتا ہے وہ مسلمی کا دور ہوتا ہے جو ریسوسز جو آپ کے پاس حیبر پختونخواہ میں اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہوا ہے آپ کو وہ عوام کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے نہ کہ دوسرے صوبے پہ حملہ کرنے کے لیے میرا دل یہ بات نہیں مانتا میرا دماغ یہ بات نہیں مانتا کہ کس طرح کوئی اتنا بڑا کرمینل سوچ ہو سکتی ہے کہ جو ریس کی وان وان ٹو ٹو کی گھاڑیاں ہیں ان کا کیا کام ہے ان کا کام ہے کہ جو تکلیف میں مبتلا لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال کر ان کو سیفٹی تک پہنچائیں ان کو خیبر پختونخواہ کے جلوس میں لائے جا رہا ہے پنجاب پہ حملہ آور ہونے کے لیے فائر برگیڈز کا کام ہے کہ وہ کہیں خدا نہ خاصتہ آگ لگتی ہے اس کو بجائیں ان کو لائے جا رہا ہے پنجاب کے اندر حملہ آور ہونے کے لیے سرکاری افسروں کا کام ہے سرکاری اہلکاروں کا کام ہے کام کرنا عوام کے لیے دن رات ان کی خدمت کرنا ان کی لیے منصوبے بنانا ان کو ڈیلیور کرنا ان کی خدمت میں حاضر رہنا آپ سرکاری ملازمین کا ایک جلوس لے کر آ کر پنجاب کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو پنجاب پنجاب تو یہ نہیں ہونے دے گا کیونکہ پنجاب جو ہے نا وہ دہشرگردی پہ نہیں چلتا پنجاب میں قانون ہے قانون پہ عمل درامد ہے تو مجھے تو الحمدللہ پنجاب کی اور پنجاب کے عوام کی حفاظت اچھی طرح کرنی آتی ہے تو ہم اپنی فکر کرو سابق وزرعالہ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ آرٹیکل 63 اے کا فیصلہ کل ادم قرار دے کر سپریم کورٹ نے آئین دوبارہ لکھنے کے عمل کو غلط قرار دیا ہے 63 اے کے فیصلے کی بنیاد بنا کر پنجاب میں حکومت کو گرائے گیا تھا جمہوری عمل کا راستہ روکنے کے حربے کو سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے معزز عدالت کے متفقہ فیصلے کا خیر مقتم کرتے ہیں وزرعالہ پنجاب مریم نواز نے روڈا ایریا میں ارازی کی غیر قانونی خرید و فروخت روکنے کا حکم دے دیا ہے اور روڈا کے ارازی پر تجاوزات روکنے کے لیے خصوصی پولیس فورس قائم کرنے کی منظوری دی ہے وزرعالہ پنجاب مریم نواز کی زیادہ دارت اجلاس میں روڈا پروجیکٹس کی تکمیل اور جاری پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا سی ای او روڈا امران امین نے راوی اربن ڈیولپنٹ ایٹھارٹی سے متعلق بریفنگ دی اجلاس میں روڈا پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے چین اور دیگر بینل اقوامی اداروں سے اشتراک کا فیصلہ کیا گیا اور بینل اقوامی سطح کے روڈا پروجیکٹ ٹوین سٹی پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اجلاس کو روڈا میں فورس ایریا بیس فیصد سے بڑھا کر پینتیس فیصد کرنے پر داخلہ موسی نکوی کا کہنا تھا کہ بارڈر مانیشمنٹ اور انصداد انسانی سمگلنگ کے لیے پوری ٹیم معمور کی گئی ہے آسٹریلیا سمیت تمام ممالک کی جانب سے انسانی سمگلنگ کے تداروں کے لیے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں انسانی سمگلنگ کے سلسلے میں ایف آئی اے کی صدادہ کار بڑھانے پر بھی کام کیا جا رہا ہے آسٹریلین ہائی کمیشنر نے کہا کہ پاکستان آسٹریلیا کے بارڈر مانیشمنٹ کے جدید طریقوں اور آلات سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے ملاقات میں جوائنٹ ورکنگ گروپ کا اجلاس دسمبر میں آسٹریلیا میں مناخت کرانے پر اتفاق کیا گیا ملاقات میں پاکستان کرکٹ بورڈ اور آسٹریلین کرکٹ بورڈ کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا موسیٰ نکوی نے کہا کہ پاکستانی ٹیم تیس اکتوبر کو آسٹریلیا کے دورے پر روانہ ہوگی امید ہے اس دورے کے دوران دونوں ممالکی عوام کو بھرپور کھیل دیکھنے کو ملے گا آسٹریلین ہائی کمیشنر نے وزیر داخلہ کو آسٹریلین ٹیم کا دستخط چودہ کرکٹ بیٹ بھی پیش کیا انسانی حقوق کمیشن پاکستان سی پی جے ایشیا اور سینئر صحافیوں نے صحافی اعزاز سید کو ایک مذہبی جماعت کی جانب سے جانے والی دھمکیوں کی شدید الفاظ میں مذہبت کی ہے اور صحافی اعزاز سید اور ان کے اہل خانہ کو تحفظ دینے کا مطالبہ کیا ہے سینئر صحافیوں نے ٹیل پی کے ایک راہنما کی اعزاز سید کو کھلے عام دھمکیوں کو افسوسنا قرار دیا اور کہا کہ راہنما کی تقریر اور دھمکیاں تشدد کو بھڑکانے کے مترادب ہیں لیکن پولیس نے دھمکیاں دینے والوں کے خلاف کوئی مقدمہ درز نہیں کیا بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تقریر قانون کے خلاف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے منافع ہیں جنہوں نے ہمیشہ آمن کا درست دیا مذہبی جماعت کی لیڈر کی نفرت انگیزی نے صحافی اعزاز سید اور ان کے خاندان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے بیان میں اعزاز سید سے اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اعزاز سید کو سیکیریٹی فرہم کی جائے حکومت اس ماملے کا سنجیدگی سے نوٹس لے اور مناسب کارروائی کی جائے انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے بھی صحافی اعزاز سید سے اظہار ایک جہتی کیا ہے اور کہا ہے تشدد پر اقسانے والے اناثر کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاست کو اعزاز سید کو تحفظ فرہم کرنا چاہیے سی پی جے نے صحافی اعزاز سید کے خلاف ارہ آسانی کے مہم کی مضمت کی اور کہا کہ حکام فوری طور پر اعزاز سید کو دی جانے والی دھمکیوں کی تحقیقات کریں ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں اور صحافی اور ان کے خاندان کی حفاظت کو یقینی بنائیں آپ کو بتائیں گے کراچی پریس لب میں سماجی شخصیات نے مشترکہ پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں سندو نواز لکھو انیس حارون شیما کرمانی زلفکار جونئر اور دیگر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر شاہ نواز کا معورہ عدالت قتل کیا گیا پولس رپورٹ پر اعتماد نہیں ہے تحقیقات کے لیے جڈیشل کمیشن بنایا جائے ہار پہنانے والے تمام افراد کو ایف آئی آر میں شامل ہونا چاہیے شرکہ کا مزید کہنا تھا کہ ہار پہنانے والے پیپلز پارٹی کے ایم این اے امیر شاہ کی رکنیت منسوخ کی جائے حکومت میں پارلمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اس کی تفصیل جانتے ہیں نمائنڈا جیو نیوز آیاز اکبریف سوزہی سے جی آیاز بتائیے یہ بہت کو آرٹیکل 63 نظرسانی کیس میں دالتی فیصلے کے بعد حکومت کا پارلمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس بلانے کے حوالے سے اہم فاصلہ ہوا ہے اور اجلاس بلانے کے لیے سپیکر قومی اسمبلی وزیر پارلمانی امور کی مشاورت ہوئی ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کو بلائے جانے کے حوالے سے مشاورتی عمل اس وقت جاری ہے حکومت نے بیرون ملک کیے ہوئے ارکان نے پارلمنٹ کو واپس بلالیا ہے جس میں خورشی شاہر تاریخ فتر جوزی سمیت متعدد داراقین جو ہے اس وقت بیرون ملک ہیں حکومت نظرسانی کے حیث پارلمنٹ سے آئینی ترمی منظور کروائے گی اس حوالے سے تمام تیاریاں حکومت نے شروع کیا اور امید کی جاری ہے پیر کو یہ پروسس شروع ہو جائے گا شکریہ آپ کا آیاز آپ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے